انگریز دور میں خانہ بدوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے محمد صدیق نے حالات سے تنگ آ کر ایک شاہ خاندان کی خدمت میں خود کو وقف کر دیا ان خلیفہ محمد صدیق کی ساری عمر ایک خانقہ پر خدمت کرتے گزر گئی مالی حالات انتہائی نازد تھے مگر کسے معلوم تھا کہ خلیفہ محمد صدیق کے صاحب زادے مولانا مفتی محمود ایک روز صوبہ سرحد کے وزیر عالی رلتوں کے مقابلے پر ساری جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ بنیں گے اور پھر ان کے بیٹے مولانا فضل رشمان نہ صرف سیاست میں بہت نام پیدا کریں گے بلکہ ان کے بنگلے سینکڑوں کناز ارازی اور کئی دکانوں کے مالک ہی بن جائیں گے جس تجو میں آج مولانا فضل رشمان کی داستان حیات کا آغاز کرتے ہوئے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مولانا فضل رشمان پیسے لے کر اپنے والد مولانا مفتی محمود کی مخبری کیا کرتے تھے مولانا مفتی محمود کے تعلیمی اثراجات کون پوری کیا کرتا تھا مولانا مفتی محمود کا خاندان کب دیرہ اسمائیت خان میں مستقل طور پر آن بسا وہ وقت جب مولانا فضل رشمان کے والد کو پچاس میں سے پچپن نمبر ملا کرتے تھے مولانا مفتی محمود کی کتنی اولاد ہے اور ان کا تعرف کیا ہے وہ وقت جب مولانا فضل رشمان کے والد وزیرالہ سرہر بنے اور انہوں نے سادگی کی عالی ترین مثالیں قائن کر دی وہ بھٹو جو جلسوں میں مولانا مفتی محمود کا مذاک پڑھایا کرتے تھے پھر کیوں ان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہو گئے اور سب سے بڑھ کر مولانا مفتی محمود نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور کیا اور کی نظر میں پاکستان ایک گناہ تھا جس گناہ میں وہ شریک نہیں اٹھے ایسے جرنیلوں کو ایسے بیروکریٹس کو آپ نے سیاست کرنی ہے اس کو مسلملی نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگرس نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور پاکستان بنیانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں تقسیم پہلے بھی تم نے کی تھی اب بھی تم نے کیا اگر یہ گناہ ہے تو نہ پہلے شریف ترام لاب حضرت محلہ مفتی محمود آلی نے بہترم اپنے پیر صاحب کے پاس گئے مولانا مفتی محمود اتنی روانی سے ابھی بولا کرتے تھے کہ ان پر اہل زبان کا بمان ہوتا تھا وہ ایسے سیاستدان تھے جو علماء ساتھیوں کو اس بات پر دلین دیا کرتے تھے کہ پاکستان کی خواتین کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بیٹے فضل الرحمان سے یہ شکایت بھی تھی کہ وہ پیسے لے کر ان کی مقبری کرتے ہیں نو سروری دوزار بارہ کے روزنمہ نوائے وقت میں مرہوم کولم نگار ڈاکٹر اجمل نیازی لکھتے ہیں مصر چھاہین اور مولانا کا ذکر ہوا تو اوریا مقبول جان نے ایک واقعہ سنایا جو پہ دونوں نے مجاہد ملت مولانا عبدالسطار نیازی سے سنا ہے مولانا نیازی مفتی محمود سے ملنے گے ایک نوجوان بار بار کمرے میں داخل ہوتا اور مفتی صاحب اسے بھگا دیتے مولانا نیازی نے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب یہ نوجوان کون ہے انہوں نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ پیسے لے کر میرے شلاف مقبری کرتا ہے پاکستان کی کامیاب ترین سیاستدان مولانا فضل الرحمان کی داستان حیات آپ کو بہت حیران کرنے والی ہے تو اس میں جھاکنے سے پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ آخر ان کا خاندانی تعرف کیا ہے اور خاص طور پر ان کے والد مولانا مفتی محمود کی کہانی کیا تھی مولانا فضل الرحمان کے خاندان کی تاریخ ان کے دادا صلیفہ محمد صدیق سے شروع ہوتی ہے کتاب مفتی اعظم مولانا مفتی محمود کی علمی دینی اور سیاسی خدمات میں لکھا ہے خلیفہ محمد صدیق صاحب خانکار کے گہم صوفی اور خادم تھے دنیا کی مواعی سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا نہائی تنگی اور اسرت سے وہ مشکل گذر اوقات ہوتا تھا حضرت مفتی صاحب کو جب آلہ تعلیم کے لیے بھیجا گیا تو ان کے تمام اخراجات حضرت شاہ صاحب اداف فرمایا کرتے تھے ان کا معمول تھا کہ ہر مہینے ایک مقررہ رقم اپنے لڑکو صاحب زادہ یار محمد و صاحب زادہ جان محمد اور محمود کے لیے بزریا منی آرڈر بھیجوایا کرتے تھے افغانوں کا قبیلہ ناصر خانہ بدوش قبیلہ تھا سردیوں کا آغاز ہوتا تو یہ سرحد و پنجاب کا رکھ کرتا چھے ماہ یہاں پر محنت مزدوری کی جاتی اور گرمیوں کے آغاز میں افغانستان واپس چلا جاتا یعنی سال کے چھے ماہ صوبہ سرحد میں گزرتے دو ماہ سفر میں اور باقی چار ماہ افغانستان میں گزارے جاتے اسی خانہ بدوش افغان ناصر قبیلے سے تعلق رکھنے والے خلیفہ محمد صدیق نے اپنے خاندان اور عزیز و اکارت سے ترقے تعلق کر لیا تھا یہ بلکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انتہائی غریب خاندان کا کوئی فرد اپنی نوکری کے لیے یا اپنے حالات کی بہتری کے لیے خاندان کو ہی چھوڑ دیتا ہے مگر خلیفہ صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سید خاندان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے یہ ایک ایسا ہی شاہ خاندان تھا جس کے حضرت سید احمد گل کی بیعت صلیفہ محمد صدیق نے کی یہ بھی دیگر افغان قبیلوں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ پنیالہ میں آکار آباد ہوا کرتا تھا مگر میند مزدوری کے ساتھ ساتھ اس کافلے کا مقصد دین کی اشاعت بھی ہوا کرتا تھا اس سید خاندان کا زیادہ وقت بھی خانہ بدوشی میں ہی گزر جاتا مگر پنیالہ کے ایک زمیندار شہاب الدین خان نے اس شاہ خاندان کو پنیالہ سے شمال میں تقریباً چار فرلان کے فاصلے پر خان کا مسجد اور مکانات کی تعمیر کے لیے زمین وقف کر دی تو اس کافلے کی خانہ بدوشی کا خاتمہ ہوا پنیالہ میں سید خاندان نے خان کا تعمیر کی تو ملانا فضل الرحمان کے دادا خلیفہ محمد صدیق اس خان کا کے مستقل خدمتگاروں میں شامل ہو گئے اس خان کا کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے خان کا کی صفائی یہاں آنے والے مہمانوں کی خدمت اور اسی وفاداری کے سلے میں جب حضرت سید احمد قل کی وفاد کے بعد حضرت عبدالحلیم نے اس خان کا کی قدیش امبال دی تو نہ صرف اس خاندان میں توسین بڑی تیزی سے ہوئی اس خاندان کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی بلکہ خلیفہ محمد صدیق بھی ان کے قریبی خادموں میں شامل ہو گئے اور اب انہیں اس کا صلح اس خدمت کا معابضہ بھی مہینے والا گا پنیالا میں جب اس خان کا کے ساتھ رہائشی کوارٹر بنے تو ایک کوارٹر خلیفہ محمد صدیق کو دینے کا وعدہ بھی کیا گیا اسی سید خاندان نے اپنے وفادار خلیفہ کی شادی پنیالا کے قریب ہی موظم نامی گاؤں میں کروائی تو اب خلیفہ صدیق اپنے کوارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگی مگر انہوں نے خان کا اور سید خاندان کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی خلیفہ محمد صدیق کی پہلی بیوی میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا سید خاندان نے پنیالا میں ہی خلیفہ محمد صدیق کی دوسری شادی کروا دی دوسری اہلیہ میں سے خلیفہ محمد صدیق کے گھر محمود محمد حامد اور ایک بیٹی پیدا ہوئی حامد اور بیٹی بچپن میں ہی وفات پاری یہی محمود تھے جو آنے والے سالوں میں مفتی محمود کے نام سے شورت پانے والے تھے اور کسے معلوم تھا کہ سید خاندان کا وہ وفادار غریب خلیفہ محمد صدیق جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا اور جو انتہائی مفلیسی کی آلت میں زندگی گزارتے تھے اُلکے پوتے مولانا فضل و رنمان ایک دن پاکستان کے بڑے سیاستدان اور امیر ترین شخص بننے والے تھے خلیفہ محمد صدیق کی وفات نومبر 1951 میں ہوئی مگر ان کے بیٹے محمود مفتان کے ایک مدرسے میں مولم تھے تو وہ اپنے والد کی آسری رسومات میں شریک نہ ہو سکے مولانا مفتی محمود کے زندگی کی کہانی بھی بہت تلچسپ ہے ان کے والد ایک خان کا پر خلیفہ تھے جو میں اس سے پہلے تفسیر سے بتا چکا ہوں لیکن محمود ایک شاندار آئیٹیو والے بچے تھے ان کے والد کی سید خاندان کے لیے خدمات کے سلامی اسی خاندان کے حضرت شاہ عبدالعزیز نے محمود میں سپاک دیکھا تو ان کی تعلیم کا سارا خرجہ اٹھانے کا اعلان کر دیا یہ محمود کے اولی نساجسہ میں بھی شامل تھے اور آنے والے سالوں میں یہ حضرت شاہ عبدالعزیز کی بیعت بھی کرنے والے تھے کتاب مستی عاظم مولانا مستی محمود کی علمی وینی اور سیاسی خدمات میں ان کی علمی قابلیت کا حوال کچھ یوں لکھا ہے پھر جب اس کا انتحان میں نے دیا تو فرماتے ہیں کہ کل نمبر تو پچاس ہوتے تھے اور مجھے ممتنن نے باون نمبر دیئے کہ ہٹ سے بہتر آپ نے حل کر دیا ہے فرمایا کہ میں نے عربی میں لکھا اور اپنی عبارت میں لکھا کل نمبر پچاس ہوتے تھے مجھے اس کے پچپن نمبر دیئے گئے اس طرح اتراز ہوا کہ اضافی نمبر اتنے زیادہ کیوں بھی یہ گئے ہیں اسارزہ کی مجلی سے علمی بلائی گئی وہ میرا پرچا نکالا گیا میرے استاد نمتہن جو تھے اس نے کہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو ڈبل نمبر دوں سو لیکن آپ لوگ قبول نہ کرتے مولانا مفتی محمود جنوری 1919 کو پنیالہ کی اسی خانگاہ سے ملحقہ کوارٹرز میں پیدا ہوئے اقتدائی دینی تعلیم اپنے والد اور مامو مولوی شیر محمد سے گھر پر انتاثر کی شاہ خاندان کی مہربانی سے مولانا مفتی محمود کو پنیالہ کے سرکاری میڈل سکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں سے انہوں نے مارچ 1933 میں میڈل پاس کیا خلیفہ محمد صدیق نے انہیں دینی تعلیم کے لیے مراد آباد کے مدرسہ شاہی میں پیجا جہاں سے مولانا مفتی محمود اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ حصول عین کے لیے دارون علوم دیوبن چلے گئے مگر جب ان کے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے اڑھیں واپس اسی مدرسے میں جانے گاہ کو کم دیا مفتی محمود نے مروحہ کے اسلامیہ مدرسے سے دورہ حدیث مکمل کیا چھ سال تک وہ دیوبن سہارن پر اور مراد آباد کے مدارس سے محاصل کرتے رہے جب وہ مدرسے سے تعلیم مکمل کر کے پنیالہ واپس آئے تو یہی وہ وقت تھا جب حضرت شاہ عبدالعظیف نے انہیں اپنی بیعت میں لیا انہیں خلافت اطاقی اور ان کی شادی پنیالہ سے سات لی کے فاصلے پر واقعہ گاؤں عبدالخیل میں صوفی نیاز محمد کی صاحب زادی سے کر دی گئے مولانا مفتی محمود کو اللہ تعالی نے شادی کے بعد سات سال بعد اکیس اگست انیس سو تریکن کو ایک نرینہ اولاد سے نوازت جن کا نام فضل الرحمان رکھا گیا اس سے پہلے جتنی بھی اولاد ہوئی وہ زندگی والی نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کئی سال تک مولانا مفتی محمود کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے انیس سو ساٹھ میں وانڈا موظم گاؤں کے صوفی عبدالسطار کی صاحب زادی سے دوسری شاپی کری مگر فدا کی قدرت ملائضہ فرمائے کہ اگلے ہی سال ان کی دونوں بیویاں حاملہ تھیں وہاں دن جب ان کی دوسری اہلیہ کے گھر ایک صاحب زادی پیدا ہوئی اسی دن ان کی پہلی بیوی کے گھر دوسرے بیٹے عطا و رحمان کی پیدائش ہو یہی بیٹے بعد میں دوبارہ رکنے قومی سملی بنے مولانا عطا و رحمان مدرسہ قاسم علوم ملتان سے فارغ التحسین ہیں گومن یونیورسٹی سے اہم اے اسلامیات ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں وفاقی وزیر برائے سیاحت بن چکے ہیں مفتی محمود کے تیسرے بیٹے مولانا لطف و رحمان ہیں مدرسہ قاسم علوم ملتان سے فارغ التحسین ہیں گومن یونیورسٹی سے اہم اے اسلامیات ہیں صوبائی اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی رہے جن کی مرات وزیر اعلیٰ کے برابر ہوتی ہے مفتی محمود کے چھوتھے صاحب زادے اتحافظ یاو رحمان ہیں بی ایس سی انجیننگ ہیں پی ٹی سیل میں ملازن تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور کمیشنر افغان مہاجرین بھی رہ چکے ہیں مولانا مفتی محمود کے پانچویں بیٹے مولانا عبید و رحمان جامعہ داراللوم مسجد پشاور صدر سے فارغ التحسین ہیں ان کی تعلیم بھی یہ تک ہے اور مختلف مدارس میں مولم کے فرائض سر انجام دیتے ہیں یہ وہ طور تھا جب ہر کوئی انہیں مولمی محمود کے نام سے پکارتا تھا شادی کے بعد سلسلہ کچھ ایسا بنا کہ انہیں اپنے سسرالی گاؤں کی مسجد میں امامت کی پیش کش ہوئی ان کا سسرالی گاؤں بھی خان کا یاسین زئی کا مرید تھا جب اس گاؤں کی مسجد کے امام فوت ہو گئے تو گاؤں والے خان کا ہے اور پھر حضرت شاہد الالیف کی قبائد پر مولمی محمود وہاں کی مسجد کی امامت کرنے لگے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگے مولمی محمود خاندان سمیت اس گاؤں میں رکھنے لگے پہلے گاؤں کے ہی ایک شخص حافظ علی کے گھر ڈیٹھ سال تک رہے پھر گاؤں والوں نے ان کے لیے لگ ہر تعمیر کروا دیا تو وہاں منتقل ہو گئے مولمی محمود کی کفالت بھی گاؤں والوں کے ذمہ ہی تھی مدرسہ تاسمولنوم میں ان کی علمیت کی خبر پرچیتوں سے رابطہ کیا گیا یہ ڈالبن انیس سو پچاس کی بات ہے جب ملتان پہنچے اور یہاں سے دراصل ان کی ترقی کا سفر شروع گوا مولمی محمود سے مفتی محمود بنے یہاں اپنے درس و تدریس کا کام شروع کیا ان کی تنخواہ ستر روپے مہانہ مقرر ہوئی انیس سو پچھ پر میں آپ شیخ الحدیث کے منصب پر فائض ہوئے جبکہ انیس سو پچھ پر میں قاسم العلوم کے بانی و محتمم مولانا شفیقی پیرانہ سالی کے بعد آپ کو مدرسے کا محتمم بنا دیا گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری تھی جو تاریخ میں ایک اہم حوالہ بننے والی تھی ان کی سیاست کا آغاز دوران تعلیم اس وقت ہو گیا تھا جب وہ جمعیت علمائے ہند کے رکن بن گئے تھے انیس سو سنتیس میں جمعیت علمائے ہند کی رکن سازی محیم میں انہوں نے بڑھ چڑھتر احسان لیا نائنٹین فورٹی ٹو میں جب ہندوستان چھوڑ دو تحریک زورو پر تھی تو وہ سرگرم گارگن تھے قیام پاکستان سے پہلے وہ جمعیت علمائے ہند کی مجیف عاملہ کے رکن اور کانسلر بن چکے تھے مگر ان پر یہ ایلان لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی تشکیل کو ایک گناہ اور قیام پاکستان کے مخالف ہوا کرتے تھے آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ملانا مفتی محمود اس وقت تیسا خیل کے ایک مدرسے میں مولانا کی خدمات سر انجام دے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جمعیت علمائے ہند دیوبند علماء کی اکثریت خاکسار اور احرار جماعت پاکستان بننے کے خلاف ہم مواز تھے ان سب کا یہ متفقہ اعلان تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے اس سے مسلمانوں کی قوت نوائٹ ہو جائے گی اور یہ سب جماعتیں اور علماء قائدی اعظم محمد علی جناہ کی مخالفت میں یہ بیانات دیا کرتے تھے مگر مولانا مفتی محمود کا اس موقع پر قد گارٹ ایسا نہیں تھا کہ ان کے بیان کو کوئی اہمیت دی جاتی وہ اپنے سسرانی ڈاؤں میں ایک مسجد کے امام تھے اور نہ ہی تاریخ کے صفحات پر تشکیل پاکستان کی مخالفت کے حوالے سے ان کا کوئی بیان موجود ہے مگر مولانا مفتی محمود اس جماعت کی نمائندگی کرتے تھے وہ کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالف تھی مولانا حسین احمد مدنی کے بیانات اس حوالے سے ریکارڈ کا حصہ ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس کی مکمل حمایت کی اور ان کے الفاظ تھے مسجد جب تک نہ بنے افتلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جب وہ بن گئی تو وہ مسجد ہے جمعیت علمائے ہند کی ہی مولانا شبیر احمد عثمانی قیام پاکستان کے زبردست حامی تھے یہ تحریک پاکستان میں قائد عظم کے دستے راست تھے جب جمعیت علمائے ہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تو یہی مولانا شبیر احمد عثمانی تھے جنہوں نے جمعیت علمائے اسلام کی بنیانت رکھی قیام پاکستان کے وقت مولانا مفتی محمود کا سیاسی قرد اتنا بڑا نہیں تھا مگر ان کا موقف خود انہی کی زباننگ چانتے ہیں جب فوجی حکومت نے انیس سو ستر میں شیخ مجیبو رحمان کا سیاسی منڈرٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو یہی مولانا مفتی محمود تھے جو دیگر سیاسی قردانوں کے ساتھ تھاکا گئے اور انہوں نے ولی خان کے ساتھ شیخ مجیبو رحمان سے ملاقات کی مولانا رہدن راشتی 23 مئی 1991 کے روزنما اصاف میں لکھے اپنے کولم میں بتاچے ہیں مولانا مفتی محمود نے جمعیت علمائے اسلام کی مرکوی مجلی سے شورا میں ان مذاکرات کی تفصیل بیان کرتے گئے بتایا کہ وہ اور خان عبدالولی خان دونوں شیخ حجیب سے ملی اور ان سے دیگر بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ شید صاحب یہ بات یاد رکھے کہ آپ مسئل ملی گی ہیں اور ہم کانگرسی کل اب پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ نہ بنائیں اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور آج آپ پاکستان توڑ رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اس سے نہ توڑیں مسلمانوں کو نقصان ہوگا پاکستان بن چکا تھا تو اب مولانا مفتی محمود نے گالم دین اور سیاست تار کے طور پر اپنا لوہا منوانے کا آغاز کیا وہ خطہ جہاں پر سیاست صرف جاگیر داروں یا امیر لوگوں کا حق سمجھا جاتا تھا وہاں پر ایک گالم دین سیاست میں آگے پڑھنے لگے انیس سو باون میں جمعیت علماء اسلام کی تنظیمیں نو کی گئی تو مفتی محمود نے اس میں پرجوش قصہ لیا ملتان کے سب سے بڑے مدرسے قاسم العلوم کے محتمیم کے طور پر خدمات سر انجام تینے لگے مولانا مفتی محمود نے 1953 کی انٹی قادیانی مومنٹ میں حصہ لیا اور اس کی پاداش میں انہیں ایک سال سے ضائع درسے تک گرفتاری بھی برداشت کرنی بڑی یہ قادیانی مومنٹ دراصل ممتاز دولتانہ نے پاکستان میں بد امنی اور وزیر اعظم بننے کے لیے شروع کروائی اور اس سادش میں سیال کورٹ کے خاجہ صفتر جو مسئلی کی رہنما خاجہ آصف کے والد تھے ان کا کیا کردار رہا یہ ہم خاجہ آصف کی داستانے حیات میں بتا چکے ہیں جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ملکی منظر نموہ کچھ یوں تھا کہ سکندر مرزا پاکستان کے سیاسی نظام کو یہ رغمال بنائے ہوئے تھے جب علماء کے ملگیر کنونشن میں 1956 میں جمعیت علماء اسلام کا بطور سیاسی تنظیم باقاعدہ آغاز کیا گیا مفتی محمود اکاد دور سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آ رہے تھے جب 1962 میں وہ جرنل یوک کے دورے حکومت میں رکنے قومی سملی بنے مگر جب 1965 میں فوجی حکومت کے ویرے احتمال صدارتی الیکشن ہوا تو انہی مفتی محمود نے ایک آمیر کو ووٹ دیا اور محترمہ فاطمہ جناکیم وہ خالفت کی مفتی محمود کی سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو مذہبی ریفیلیشن سے قطع نظر وہ ایک زیرک سیاستدان تھے وہ اسلامی کارڈ ضرور استعمال کرتے تھے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن وہ ایک پیور اور کھرے سیاستدان تھے مثال کے طور پر وہی مولانا مستی محمود جو صدارتی انتصابات میں جرنل یوک کو ووٹ دے رہے تھے جب یہی جرنل یوک کمزور ہوئے تو سب کو نظر آنے لگا کہ اب ان کا چل چلا ہوئے تو مولانا مستی محمود نے مسلمی کارڈ کھیلتے ہوئے امریکی سفیر فار لینڈ کی ملک بدری کا اعلان کر کے جرنل یوک کے لیے وزید مچکلات پیدا کرنے کی کوشش کی وہ جرنل یوک کے خلاف مسلسل بیانات دیتے تھے اور اس طرح وہ پہلے پاکستانی آدمی دین بھی ہیں جنہوں نے عوامی جذبات کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف باقاعدہ سیاسی مہم شروع کی 1968 میں انہیں جمعیت علماء اسلام کا امیر منتخب کر لیا گیا تو ایوب خان کی حکومت کو گھر بینجنے کی مولانا مفتی محمود نے اپوزیشن کے سیاسی اتحاد کا حصہ بنگے مروگ کے سیاسی اروج کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے 1970 کے الیکشن میں ذلسکار علی بٹو کو بیرہ اسماعیل خان کے حلقے سے قومی اسملی کی نشست پر شکست سے دوچار کیا وہی مولانا مفتی محمود جو اسلامی دھڑے کی سیاست کرتے تھے انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے بائیں بازو کی ای این پی سے اتحاد کر لیا اس انہی طور پر ای این پی کی نشستیں زیادہ تھی مگر انہوں نے مولانا مفتی محمود کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ انہیں وزیر علیہ سرحد بنایا جائے گا اور پھر مولانا مفتی محمود 1972 میں نو ماہ کے لیے وزیر علیہ ہاؤس پہنچ گئے مگر اس موقع پر انہوں نے کئی شاندار مثالیں کہیں کی اس وقت تک یہ خاندان امارت کا مزا نہیں چک رہا تھا مولانا مفتی محمود نے عادی تنخواہ لینے کا اعلان کیا وزیر علیہ ہاؤس کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا اسی مسجد میں نماز کی امامت کرواتے ان لوگوں کی مسائح شمتے وزیر علیہ بننے کے باوجود وہ پہلے کی طرح چٹائی بچھا کر ساتھا غذا کا استعمال کرتے صبح بھر میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی اردو بھو قومی سرکاری زبان جہیف پر پابندی شلوار کمیس کو سرکاری لباس کلار دے دیا خواتین کے لیے پردہ لازمی کمار بازی پر پابندی جمعے کے چھوٹی ہے احترام رمضان اورڈمنس ان کے اہم سیاسی اقدامات تھے ملا شبہ بطور وزیر علیہ انہوں نے کچھ نئی روایات قائم کی مگر جب پروٹو نے بلوچستان کی حکومت توڑ دی اور سرحب کی گورنر کو برخواست کر دیا تو بطور احتجاج بولانا مفتی محمود اور آئی ڈی حکومت کی جبری برطرفی کے خلاف بطور احتجاج استیفات دے دیا مولانا مفتی محمود حکومت ختم ہونے کے بعد پھٹو حکومت کے لیے مزید خطرناک بن گئے وہ پھٹو کے اسلامی سوشلیزم پر کڑی تنقیب کرتے اسے غیر اسلامی قرار دیتے اسی طرح جب انیس سو تہتر کے آئین کی تیاری اور منظوری میں انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے ممبر اور جمعیت علماء اسلام کے پاریمانی ایڈل کے طور پر شرطت کی تو یہ ان کی شہرہ آفاغ شہرت کا آغاز تھا انیس سو چوہتر میں دوسری ختم نبوت تحریک چلی جب قومی سمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا قانون منظور کروایا گیا اس موقع پر قومی سمبلی میں قادیانیوں کے امیر سے مولانا مفتی محمود کا مقالمہ تاریخی حصیت اختیار کر گیا جب انہوں نے اپنے سوالات سے مرزا ناصر کو یہ کہنے پر مجمور کر دیا کہ قادیانیوں کی نظر میں وہ تمام مسلمان جہنمی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے قومی سمبلی میں پہلی بار قادیانیت کے موضوع پر مسلسل سوالات اٹھائے گئے اور پھر بھٹو کی حکومت نے ایک قانون کی مدد سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار مگر مولانا مفتی محمود پر اسی دوران ایک الزام لگایا گیا مولانا مفتی محمود کو ایک گناہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس گناہ میں شریک نہیں تھے یہاں وہی معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا جب بھٹو افسر مفتی محمود کو غدار قرار درتے اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ ایک ایسی جماعت سے تھے جو قیام پاکستان کی مخالف تھی لیکن کیا مولانا مفتی محمود نے پاکستان کی تشکیل کو گناہ کہا تھا تو اس کو خود مولانا مفتی محمود کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا بیان دیا تھا جس کو بعد میں ترور مروڑ کر پیش کیا گیا مولانا ذہد الراسدی جو اکتوبر انیس سو کچھتر کی جامعہ مسجد نور پجراوالا میں جمعیت علماء اسلام کے کمینچر میں موجود تھے اور بطور سٹریٹ سیکٹریس واقعہ کے اینشاہت تھے وہ اپنے کولم میں لکھتے ہیں ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں ہیں ان کی ذمہ داری تم پر آئیت ہوتی ہے ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے پاکستان کی تقسیم کے کس طرح حق میں ہو سکتے ہیں یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے کل بھی ملک تم نے تقسیم کیا آج بھی تم نے ملکوں دو لخت کیا ہے اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں بولانا مفتی محمود نے بھٹو دور میں بطور اپولیشن لیڈر پر پور کردار ادا کیا مگر بھٹو ان پر شدید تنقیب کرتے تھے اپنی افسر تقریروں میں ان کو تذہیر کا نشانہ بناتے تھے ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے مگر سیاسی مفادات کا جبر ملاحظہ فرمائے کہ وہی بھٹو جو مفتی محمود کا مذاک اڑاتے انہیں ضردار کہتے پھر انہیں مفتی محمود سے بھٹو کو مذاکرات کرنے پڑے انیس سو ستر میں مفتی محمود کی سربراہی میں اپولیشن جماعتوں نے قومی اتحاد کے نام سے ایک الائنس بنایا بولانا مفتی محمود کی سربراہی میں بھٹو کے ساتھ اپولیشن جماعتوں کے مذاکرات شروع ہوئے اپولیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات میں ایک منصور اور ایک نشان تلے حصہ لیں گے اس اتحاد میں نو جماعتیں شامل تھے جن میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلمی، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی تحریک استقلال، پاکستان جلگوڑی پارٹی، این ڈی پی، خاک سار تحریک اور مسلم کانفرنٹ شامل ہیں مگر بھٹو کے ساتھ یہ مذاکرات کسی نتیجے بر نہیں پہنچ پا رہے تھے شاید یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے مگر اسی دوران دو باتیں ہوئے اپوزیشن کے لاہور جلسے میں مولانا مفتی محمود گلے میں قرآن پاک لٹکا کر آگئے اور پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل گئے اور جنرل جاولحق نے بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے ماشاءاللہ لگا دیا پاکستان کو فتح کر لیا اور افسوسناک طور پر مولانا مفتی محمود اور اکثر دیگر سیاستدانوں نے جنرل جاولحق کا ساتھ دیا اور اس کی حکومت میں وزارتیں اور اختے قبول کر لئے جولائی 1977 کو جنرل محمود زیاءاللہ حق نے ملک میں مارشلہ کے نفاظ کا اعلان کیا اور نوے دنوں کے اندر انتخابات کروانے کا پادہ کیا مگر جب زیاءاللہ حق نے الیکشن کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو مولانا مفتی محمود نے وفاقی حکومت سے اپنے رفقہ کو مصطفی ہونے کا کہہ دیا اور یوں ایک نئے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام پی ڈی پی پاکستان پیپلز پارٹی اوامی نیشنل پارٹی اور نیگر چھوٹی پارٹیوں نے 1973 کے آئین کی بحالی مارشلہ کے خاتم جمہوریت کی بحالی اور جماعتی بنیادوں پر الیکشن کے انعقاد کے لیے جدو جہد کا آغاز کر دیا اور وہی بھٹو جو مفتی محمود پر تنقید کیا کرتے تھے اب ان کو ان کی سیاسی بصیرت کی ضرورت پڑھ گی تھی اور یہ دونوں اب اتحادی ہو چکے تھے جس طرح آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ضرورت بن چکے ہیں مولانا مفتی محمود کا سیاسی سفر روج پر تھا یہ سفر واقعی نوکھا تھا ایک عالم دین جس کا پاکستانی معاشرے میں کردار بہت محدود تھا وہ ایک زیرت سے اثر دان کے طور پر اس دیکھ تک پہنچا کہ بھٹو کے مقابلے میں آپوزیشن لیڈر بن گیا لیکن یہ تور انیس سو اسی کی بات ہے جب وہ سفر حج کے لیے کراچی سے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے تو دائی اجل کی آواز پر لبیگ کہنا پڑا ان کے سیاسی جانشین کے طور پر ان کے سر سے بڑے بیٹے مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا نے سیکٹری جرنل منتخب کر لی اور اب مولانا مفتی محمود کا مذہبیت اور سیاسی سفر آگے لے کر مولانا فضل الرحمان ہی چلنے والے تھے جس تجو میں مولانا فضل الرحمان کی داستانی حیات کی دوسری قسمیں ہم ان کے حالات زندگی میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گی کہ ایک ضریب خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا فضل الرحمان پھر کیسے امیر انسان بن گئے ان کا خاندانی تعرف ان کی اولاد اقتدار کی رہفتاریوں میں کیا کردار ادا کرتی نہیں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی سفر کیسا رہا اور ست سے بڑھ کر وہ ذالت کی سیاسی وراثت کو کتنا آگے لے کر چلے اگر آپ کو جس تجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر نظر آنے والے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں